پاکستان میں کرپشن بڑھنے کا ڈیٹا پرانا نہیں نیا ہے ٹرانسپرنسی اٹھناشتر کا حکومتی نمائنٹو کو صاف صاف جواب شہباز گل اور بابر آوان کے دعوے غلط قرار ادارے کا کہنا ہے ریپورٹ تحریک انصاف کے دور کی ریٹے پر مبنی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے خزانے کے مو کھول دیے گیا پنجاب میں حکومتی ارکان اسمبلی اور اتحادی ارکان کو دس ارب کے فنڈز مل گئے لاہور میں حکومتی ارکان کو دھائی ارب دیئے ارکان اسمبلی میں مزید پانچ ارب روپے ملیں گے محکمہ خزانہ نے بھی تصدیق کر دی ارکان اسمبلی کے لیے فنڈز کی بھرمار عوام پر مہنگائی کی یلغار یہ اس کی قیمت میں تین سو پندہ روپے ساٹھ پیسے ایم بی ٹی یو اضافے کی منصوری پیٹرول بم گرانے کا بھی منصوبہ اگرانے پیٹرول بارہ روپے اور ڈیزل دس روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کر دی حکومت کی بجری بم گرانے کی بھی تیاریاں بجری کا یونٹ مزید ایک روپے پچانوے پیسے بڑے گا نیپرا چار فروری کو حکومت کی درخواست پر سمات کرے گا سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے مجووزہ آہینی ترمیم اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں مخالفت کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعت حکومت کو تاف ٹائم دیں گی پی ٹی ایم کا اجلاس بلانے پر بھی گھو اور شازیہ مری کا کہنا ہے کسی کی خواہش پر آئین تبدیل نہیں ہو سکتا برادشیٹ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا نوٹفیکیشن جسٹس ڈیٹائر اجمت سعید سلورا ہی کریں گے کمیشن پیس سے کام شروع کرے گا ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کا جائزہ لیا جائے گا کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسروں اور ماہرین کی کمیٹیا بنانے کا بھی اختیار مزیر اعظم نے سندھ کو صوبہ نہ ماننے کا اطراف کر لیا سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے وفاق کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے مزیر اعظم سندھ سعید گانی کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کے رکنے پنجاب اسمبلی حاجی امجد پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ٹی ٹی آئی کے دس ایم پی اے سرابہ احتجاج حضرابل پنڈی سے تعلق رکھنے والے ارکان نے اسمبلی اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا ملاول ہاؤس میں طویل عرصے بعد خوشیاں شہید بیوی کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری رشتہ ازدواج میں منسلے محمود چودری لاہوری بینڈ باجے کے ساتھ پہنچے بختاور بھٹو کے نکاح کا ڈریس معروف ریس ڈیزائن ہے وردہ سلی نے ڈیزائن کیا سابق سجار سی فریزرداری آج ملاول ہاؤس میں استقبالیاں دیں گے ملاول بھٹو زرداری مہمانوں کا استقبال کریں گے سرونہ کے باعث مہدود چپسیاں مدود جواتے سامیک کی کراوچی کے پچاس سے زائد مقامات پر دھرنوں کی تیاریاں مکمل چار بزے دھرنوں کا آغاز ہوگا راپ گئے تک جاری رہیں گے پاکستان میں کرپشن بڑھنے کا ڈیٹا پرانا نہیں نیا ہے ٹرانسپرنسی ٹھناشتر کا حکومتی نمائن تو کو صاف صاف جواب شہباز گل اور بابر آوان کے دعوے غلط کرا ادارے کا کہنا ہے ریپورٹ تحریک انصاف کے دور کی ریٹے پر مبنی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے خزانے کے مو کھول دیے گئے پنجاب میں حکومتی ارکان اسمبلی اور اتحادی ارکان کو دس ارب کے فنڈز مل گئے لاہور میں حکومتی ارکان کو دھائی ارب دیئے ارکان اسمبلی میں مزید پانچ ارب روپے ملیں گے محکمہ خزانہ نے بھی تصدیق کر دی ارکان اسمبلی کے لیے فنڈز کی بھرمار عوام پر مہنگائے کی یلغار یہ اس کی قیمت میں تین سو پندہ روپے ساٹھ پیسے ایم بی ٹی یو اضافے کی منصوری پیٹرول بم گرانے کا بھی منصوبہ اگرانے پیٹرول بارہ روپے اور دیزل دس روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کر دی حکومت کی بجری بم گرانے کی بھی تیاریاں بجری کا یونٹ مزید ایک روپے پچانوے پیسے بڑے گا نیپرا چار فروری کو حکومت کی درخواست پر سمات کرے گا سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے مجووزہ آہینی ترمیم اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں مخالفت کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعت حکومت کو تاف ٹائم دیں گی پی ٹی ایم کا اجلاس بلانے پر بھی گو اور شازیہ مری کا کہنا ہے کسی کی خواہش پر آئین تبدیل نہیں ہو سکتا برادشیٹ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا نوٹفیکیشن جسٹس ڈیٹائرڈ عزمت سعید سلورا ہی کریں گے کمیشن پیس سے کام شروع کرے گا ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کا جائزہ لیا جائے گا کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسروں اور ماہرین کی کمیٹیا بنانے کا بھی اختیار مزیر عزم نے سن کو صوبہ نہ ماننے کا اطراف کر لیا سن کے ساتھ سوتیلی ماچ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے وفاق کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے مزیر تارین سن سعید گانی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں یکم فروری کو سکول کھلیں گے نوی دسویں جماعت کے امتحانات یکم جولائی سے شروع ہوں گے پرائیوٹ لوگوں کو نوٹس بھیجنا نیپ کا کام نہیں مجھ پر نیپ کیس شاک سے بنائے مقابلہ کروں گا دیپیٹی جیمن سینٹ سلیمان بیوالا کی تراشی میں گفتگو تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی حاجی امجد پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ٹی ٹی آئی کے دس ایم پی اے سراپہ احتجاج ہزاول پنڈی سے تعلق رکھنے والے ارکان نے اسمبلی اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا ملاول ہاؤس میں طویل عرصے بعد خوشیاں شہید بیوی کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری رشتہ ازدواج میں منسلے محمود چودری لاہوری بینڈ باجے کے ساتھ پہنچے بختاور بھٹو کے نکاح کا ڈریس معروف ریس ڈیزائنر وردہ سلیم نے ڈیزائن کیا سابق سجاسی فریزرداری آج ملاول ہاؤس میں استقبالیاں دیں گے ملاول بھٹو زرداری مہمانوں کا استقبال کریں گے سرونہ کے باعث مہدود چپسیاں مدود جوات سامی کی کراچی کے پچاس سے زائد مقامات پر دھرنوں کی تیاریاں مکمل چار بزے دھرنوں کا آغاز ہوگا راپ گئے تک جاری رہیں گے اور کراچے سے شروع ہونے والی کار اور بائیک ریلی گواد پہنچے لوگوں کی طرف سے شرکہ کا شاندار موسیقی